ملکل میرے بھی میں آپ کو توتہ فیس آپ کو علمدہ جامر دکھا رہا ہوں باقی اس کا بھی باعث سے رہ لیتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں بھر اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیس ہزار فیلن کی دیکھیں جی پچیس ہزار کی اتنا بڑی بھیڑ ماشرہ آپ کو پچیس ہزار کی آپ کو فیس میرے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ارجنا بھیڑ کونسی ہے باقی میرے بھی میں آپ کو نسل کی پہچان کرواتا ہوں ان کے نکوڑے آپ نے کو فیس میرے بھی آپ کو دکھاتا ہوں ان کے نسل کا پتہ کیسے چلتا ہے یہ پیور میں بیڑے آپ سب سے پہلے انہیں دیکھ رہے ہیں ان کا نکوڑا آپ نے کا فیس دیکھ ایسے گلائی میں نکوڑے ہونا جو فیس ہونا اس کی آپ ہائٹ اور لیندھ بھی میرے بھی آپ نے چیک کرنے ہوگی یہ چیزیں ہوتے ہیں پیور میں میرے بھی اگر آپ چیزیں رکھیں آپ ایسے رکھیں پچاس کی جگہ پہ داستو پندرہ چیزیں ہوتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ فیدہ ہی ہونا ہے میرے بھی باقی ان کا بھائیوں سے رج پوچھیں گبن ہیں خالی ہیں منڈی کی کیا رکھتے ہیں ایک ایک بات ہے انشاءاللہ میرے بھی پوچھ کے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو شیئر کروں گا آپ کو مزہ گئے صرف آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنے ہوگی انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو میں آپ کو مزہ ہے گیا اسلام علیکم بھائی جان بھائیوں سب سے پہلے تعریف کریں یہ منڈی کہاں پہ لگتی ہے دیرہ غازی کا ہفتہ بار دن لگتی ہے اچھا منڈی کے کیا روٹین جا رہی ہے آج کل گاہ کبھی نہیں ہے منڈی کے روٹین کم میں بہت یہ دیکھیں میرے بھی آپ کے سان ویڈا ہے اس منڈی پہ کوئی بھی یہاں پہ کسٹمار نہیں ہے اس دیار کسٹمار کیوں نہیں آ رہے اچھا پہلے سے جنور مہنگے سستا ہے تقریبا پہلے سے کسٹمار سستا ہے آٹھ تو دا سدار جنور سستا ہے اچھا یہ ٹوٹل تداد کے حساب سے بھیڑے کتنی ہیں پندرہ بھیڑوں کے کیا رکھ مانگ رہے ہیں فین کتنے کے دیں گے ہیں تیس سدار کے حساب سے گبن خالی ہیں کتنے سوہ میں ہیں پہلا دوسرا سوہ مو سے دو دان چار دان چھ دان ایسی ہوں گی میرے بھی ریٹ یہ بتا دیا ویڈیو میں آپ رابطہ کریں انشاءاللہ مناسب خلیداری آپ یہاں سے کر کے جائیں انشاءاللہ آپ کو مزہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں ایک بہت بڑی الحمدرہ بھیڑوں کی آپ کو تداد آپ کو دکھانے لگا ہوں آپ نے سب ویڈیو مکمل آپ نے انڈے دکھا آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھنے ہوں میں آپ کو نسلوں کی پہچان کرواتا ہوں نسلوں کی پہچان کیسے کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جو نسل کے ارجنا بھیڑ ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کو پتا چلنا چاہیے یہ ہے میرے بھئی ارجنا لگو میں آپ کو پاکستان کی جو سب سے ٹاپ کلاس کی بھیڑے ہوتے ہیں نسلی بھیڑے اس میں نسلی بھیڑے کی آپ کو پہچان کرواتا ہوں نسلی بھیڑے کون سی ہوتا ہے وہ کس طرح کا پتا چلتا ہے نسلی بھیڑے کون سی ہوتے ہیں ایک ایک میں بھیڑ کے آپ کو پہچان کرواتا ہوں گا دوگلی بھیڑ کی پہچان کرواتا ہوں گا نسلی بھیڑ کے آپ کو پہچان کرواتا ہوں گا جہاں آپ نئے آدم ہوتا ہے بھول کے آپ دوگری بھیڑ لے کے جاتے ہیں پیسے آپ ٹھول کے دیتے ہیں لیکن بھیڑ آپ دوگری لے کے جاتے ہیں آج میں اشار کرتا ہوں آپ کو اغاہ کرتا ہوں بتاتا ہوں نسل کی پہچان کیسے کی جاتی ہے آپ نے ویڈیو مکمہ دیکھنے ہوئے آج منٹیرہ غادی کھان کی منڈی پہ محجود ہوں بھیڑوں والی منڈی میں بھیڑوں والی منڈی پہ آج کافی نسلی بھیڑیں لے کے آئے ہیں لوگ یہاں پہ آج زیادہ بھیڑے لے کے ہیں آج بھیڑوں کے ریٹ چیک کریں گے کیا ڈیمانڈ ہے پہلے سے مہنگی ہے زہستی ہے بھیڑے کتنے سوہے میں ہیں اور انچالا اب بات جو بتاؤں گے بھائیوں سے بھائیوں لوگوں سے پوچھ کے آگیا کہ بات آپ کو شیئر کروں گا جو بھیڑوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں میں آپ کو بھائیوں سچ میں بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے وہ بھیڑوں کی فارمنگ ہے بھیڑوں کی فارمنگ ہے اگر آپ کے پاس بھاگ ہے میں کسی چیز کا بھی بھاگ ہے آپ بھاگ میں بھی چھوڑ دیں آپ کا بھاگ کا نقصان نہیں کریں گی یہ نیچے خوراں کھاتے ہیں نیچے موں کر کے چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک دوہ دار چوویس کی قربانی کا سیزن لگانا چاہتے ہیں جب آپ ویسے ہر سال میں سیزن لگاتے ہیں قربانی کا نا آپ ایسا کریں بھیڑے رکھیں بھیڑے آپ کے پاس بچے دیں گی مندرے اگر خریدتے ہیں مندرے نہ خریدے آپ بھیڑے رکھیں بھیڑے میں آئیے ہی بھیڑے ہوں گے کچھ دن میں آپ کو پاس بچے دیں گے اس میں آپ کو انشاءالہ کافی فائدہ ہوگا باقی میں آپ کو بائیک کیمرہ آپ کو پوری معلومات آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور ان کے ریٹ وغیرہ ایک کے بعد انشاءالہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو سے آپ نے مکمل دیکھنے ہوگی اگر میرا یوٹیوب چینل آپ نے مندرہ کو فارم چینل سسکرائب نہیں کیا آپ میرا مندرہ کو فارم بھی چینل سسکرائب کریں ساتھ گھنٹے نشان کو پرس کر کے آل بگرے تاکہ میں آپ کو مزید ایسی دن چسپیس آپ کو ویڈیو دکھاتا رہو ٹھیکی میں بھی باقی بائیک کیمرہ آپ کو پوری معلومات آپ کو تفصیل ایک ہے بات آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ دیکھیں ماشیلہ میں ایک بہت بڑی الحمدرہ بھیڑوں کی آپ کو تداد آپ کو دکھانے لگا ہوں آپ نے سب ویڈیو مکمل آپ نے انڈے دکھا آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھنے ہوگی میں آپ کو نسل کی پہچان کرواتا ہوں نسلوں کی پہچان کیسے کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جو نسل کی ارجنا بھیڑتے ہیں وہ کیسے آپ کو پتا چلنا چاہیے یہ ہے میرا بھئی ارجنا اور نسلی بھیڑے اور بھیڑے آپ دیکھ لیں باقی ان کے کونک آپ کو نکوڑы آپ کو فیس میرا بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ارجنا بھیڑ کونسی ہے باقی میرا بھی میں آپ کو نسل کی پہچان کرواتا ہوں ان کے نکوڑے آپ کو فیس میں بھی آپ کو دکھواتا ہوں نسل کے پتا کیسے جلتا ہے یہ پیور میں بھیڑے آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں ان کا نکوڑہ آپ نے کیا فیس دیکھ ایسا ہے گلائی میں نکوڑے ہونا جب فیس ہونا اس کی آپ ہائٹ اور لیندھ بھی میرے بھی آپ نے چیک کرنے ہوگی یہ چیزیں ہوتے ہیں پیور میں میرے بھی اگر آپ چیزیں رکھیں آپ ایسے رکھیں پچاس کی جگہ پہ داستو پندرہ جب بیس بھنے رکھ لیں چیزیں ایسے رکھیں اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہی ہونا ہے میرے بھی باقی ان کا بھائیوں سے رج پوچھتے ہیں گبن ہیں خالی ہیں منڈی کیا روٹین ہے ایک ایک بات ہے انشاءاللہ میرے بھی پوچھ کے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو شیئر کروں گا آپ کو مزہ کریں صرف آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنے ہوگی انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو میں آپ کو مزہ ہے گا اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان سب سے پہلے تعرف کریں یہ منڈی کام پہ لگتی ہے دیرہ گھائی جان ہفتے بار دن لگتی ہے اچھا منڈی کے کیا روٹین جا رہی ہے آج کار گاہ کبھی نہیں ہے یہ دیکھیں میرے بھی آپ کے سان ویلہ اس منڈی پہ کوئی بھی یہاں پہ کسٹمر نہیں ہے اس لیے کسٹمر کیوں نہیں آ رہے اچھا پہلے سے جنمر مہنگ ہے سستا ہے تقریبا پہلے سے کتنا سستا ہے آٹھ تو دا سدار جنمر سستا ہے اچھا یہ ٹوٹل تداد کے حساب سے بیڑے کتنی ہیں پندرہ بیڑوں کے کیا رج مانگ رہے ہیں فین کتنے کے دیں گے تیسے دار کے حساب سے گبن خالی ہیں کتنے سوہ میں ہیں پہلا دوسرا سوہ مو سے دو دان چھ دان چھ دان ایسی ہوں گی میرے بھی ریٹ یہ بتا دیا ویڈیو میں آپ رابطہ کریں انشاءاللہ مناسب خلیداری آپ یہاں سے کر کے جائیں انشاءاللہ آپ کو مزہ ہے گئے میرے بھی اوپر میرے آپ ان نمبر پر کال وارت صاحب کر کے آپ حاصل ہیں باقی میں پوری منڈی کا آپ کو ویزج کراتا ہوں میرے بھی اور بھی آپ کو جامر دکھاتے ہو آپ یہ بھی میرے بھی آپ کی جامر کے لات الحمدللہ آپ کو دکھا رہوں صرف آپ نے ویڈیو میرے بھی اپنے مکمل دیکھ رہوں گی بہت چھوٹے بڑی کی نہیں ہوتی بھائی جان میں نے کتنی بار آپ کو بولا ہے جہاں آپ بھولتے ہیں آپ کاٹو بھی جامر لے کے جاتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں یہ بڑی بھیڑے بھلے نسلی نہ ہو آپ لے کے جاتے ہیں باقی ان کی بھی بھائیوں سے رہا لیتے ہیں کتنے کے دیں گے یار وہ رٹ بتایا جو دینے والی بات ہو 32 ادار کے ساتھ سے یہ بھائی demand کر رہا ہے اس میں مزید میرے بھی اور بھی کمی پیشی ہو جائے گی اور پہلے سے منٹی مہنگے سستی ہے پہلے سے کتنا سستی ہے وہ بھائی کہتا ہے داستو پندرہ آدار سستی ہے آپ کے دیتے ہیں تین چار آدار سستی ہے دیکھو میرے بھی ان کا آلک مال ان کے مطابق ہوا کہتے ہیں ہمارا پندرہ آدار رہا کم لگتا ہے کیونکہ نسل میں فرق ہے آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوگا نسل میں ہوتا ہے اور آپ کو اکیلی بھی بھیڑا یہ بھی دکھا رہا ہوں اور یہ لاکھے میں بھیڑا آ رہی ہے اس کا بھی باعث ہے رہے لیتے ہیں لاتے بھی دکھوں گا ویڈیو میں اپنی بریجنگ میں خود ہی فیتح اٹھا ہے مندرہ خریدنے کے لیے مندرہ خریدنے میں بہتر یہ ہی ہے آپ بھیڑ رکھیں بھیڑوں میں آپ کو بہت فیتح ملے گا جو مندری ہوں گے وہ آپ آگے سیل کرتے رہے جو آپ نے قربانی کرتے رہے جو فیمیل ہوگی وہ آپ فارمیم بڑھاتے جائیں اگر آپ کے پاس زمین رکبہ نہیں ہے آپ نے گھار میں آپ نے چھتے بھی 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 اچھی بھیڑ آپ رکھ سکتے ہیں بھائی ان کا بھائی سے رہ لیتے ہیں کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی ان کیا ڈیمانڈ کریں گے بھائی سے دار فرن کے دیں گے بھائی سے دار گھبا نے کھا لی ہے کتنا ٹائم کی اور تین مہینے کے بھائی بتاتا ہے گھبا نے اور بھائی سے دار ان کا ریٹ کار رہے ہیں یہ منڈی کے ارجینل ریٹ ہیں جب فیک ہیں نہیں منڈی کے ارجینل ریٹ ہیں دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بھائی گاؤں کے لوگ یہاں پہ لے کے آتے ہیں ان کو اتنا سمجھ لیتے ہیں بھائی چیزیں ہیں الحمدلہ میں کوشش کرتا ہوں اس کا بھائی سے رہ لیتے ہیں آپ ان کا نکوڑا دیکھ رہے ہیں کیسے ان کا ماشرہ گلائی میں نکوڑا آ رہا ہے توتہافی bez بلکل میرے بھی میں آپ کو توتہافیز اس کا بھی بھائی سے رہ لیتے ہیں ان کی قیاد ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں تیس ہدار پچھیس ہدار کی اتنا بڑی بھائی مسائل آپ کو پچیس ہزار کی یہ بیڑا آپ کو ملے گی گبن ہے خالی ہے خالی ہے کبن نہیں ہے لگ تو ایسی رہی ہے جو گبن ہو خالی بیڑے میں شلال لگ دیئے ایسے جو تیار ہو رہائے خالی بھائی نے بتا دیا ماشاءاللہ اور آپ رابطہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایسی بیڑے آپ کو یہ اتنی رینج تک آپ کو مل جنگے اور منڈے کے ارجنل ریچ آپ کو بتا رہنا ہے باقی اور بھی جانور دیکھیں ویسے جس طرح کی بھی جانور لینا چاہتے ہیں میں رہے بھی آپ کو اسی طرح کیا آپ کو انشاءاللہ آپ کو جانور ملے گے باقی یہ بھی بیڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ ان کا بھی ریع شاک کرنا ہوگا ان کی بھائی کیا ڈیمانٹ کرتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اچھی لاٹز ماشاءاللہ کھڑی ہے اور مناصل پیسوں میں الاٹ ہے اگر یہ بھی لاٹز کھانا چاہتے ہیں آپ رابطہ کر گے یہ بھی الحافت کھا سکتا ہے باہر سے اس کی ڈمان لیتے ہیں کہ کیا ڈمان کرتا ہے کیا رجبت آتا ہے بھئی کیا ڈمان کریں گے فینل کتنے کتنے گے اٹھارہ ہزار کے حساب سے اٹھارہ ہزار کے حساب سے ڈیرہ غادی کھان کی منڈی کے بھی آپ کو یہاں سے آپ کو بھیڑے ملنے لگی ہیں لیکن ریک نسل کے مطابق ہوگا آج کا رابطہ کریں مر بھی اٹھارہ ہزار انیس ہزار بھیس ہزار تیس ہزار تک آپ کو یہاں پہ زیادہ زیادہ تیس ہزار تک آپ کو بھیڑے ملنے والی ہے ملنے والی ہے لیکن ارجنل ریک آپ کو ڈیرہ غادی کھان کی منڈی کے آپ کو ارجنل ریک آپ کو بتا رہا ہوں یہ گبن خالی ہیں تین گبن تین خالی ہیں آپ کے سامنے تین گبن تین خالی پچھارہ ہزار ان کے ڈماند کر رہا ہے میں نے بھی رابطہ کر کے آئیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ملے گا یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑی معنی آپ کو پیاری لاکھ علمدلہ آپ کو دکھا دیئے نسل میں نے آپ کو ماشاءاللہ بہت سے برداست دکھا دیئے باقی اوپر میرے نمبر موجود ہیں آپ ان نمبر پر کال وارت صاحب کر کے آپ میرے ساتھ آئے آپ رابطہ کر کے آپ مندرہ گھوٹ فارم پر آپ پہنچتے ہیں انشاءاللہ اپنی سوئے سے آپ زیادہ خلیداری آپ مناسب پیسے میں پکا کرتے ہیں باقی ٹھیک ہے مرمی آپ ممید کے اجازت باقی نیکس ڈیو میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو دوستوں کو ویڈیو میں ملیں گے